نواز شریف کے قزن میاں اسلم بشیر کے گھر پر فائرنگ ملزمان کی زمانت ہائی کورٹ سے بھی خارج ایک ملزم عمر ادریس گرفتار فرقان ادریس تاحال مفرور گرفتار ملزم کو پلیس رمانڈ کے لیے 7 اکتوبر صبح 9 بجے مارڈل ٹاؤن میں جوڈیشل مجلسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا نواز شریف کے قزن میاں اسلم بشیر کے گھر پر فائرنگ کرنے والے ملزمان فرقان ادریس اور عمر ادریس کی ہائی کورٹ سے بھی عبوری زمانت خارج ہو گئی پولیس نے ایک ملزم عمر ادریس کو گرفتار کر لیا جبکہ فرقان ادریس تاحال مفرور ہے تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ کے جج شہرام سرور چودری نے فرقان اور عمر کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات کی جج شہرام سرور کا کہنا تھا کہ ملزمان نے جو جرم کیا ہے وہ ناقابل زمانت ہے عبوری زمانت خارج ہونے کے بعد ملزمان کمرہ عدالت سے فرار ہو گئے جسے پولیس کی جانب سے رمانڈ کے لیے مورخہ سات اکتوبر دوہزار بریس بروزبود صبح نو بجے مارڈل ٹاؤن کے چہری میں جوڈیشل مجلسٹیٹ کمل زمان کے سامنے پیش کیا جائے گا یاد رہے کہ ملزمان پر مارڈل ٹاؤن لاہور میں میاں اسلم بشیر کے گھر میں گز کر فائرنگ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے واقعے کے مطابق روا برس دو جولائی کو ملزمان فرقان اور عمر و دیگر نے مارڈل ٹاؤن لاہور میں میاں نواز شریف اور شباز شریف کے قزن میاں اسلم بشیر کے گھر میں گز کر فائرنگ کی اور گاڑیاں اور دیگر کی امتی سامان کو نقصان پہنچایا جبکہ اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں جبکہ ملزمان کے خلاف تھانہ مارڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے ملزمان عمر اور فرقان کے خلاف پہلے بھی مقدمہ درج ہیں ملزمان عمر اور فرقان کے خلاف شگر ملز کے اتنازے پر تھانہ پتوں کی ننکانہ اور چونیاں میں بھی مقدمہ درج ہیں